سبسکرائب کیجئے چینل ٹیکنیکل باشا اور ساتھ میں بنے گھنٹی کا ایکن کو ضرور پیس کیجئے ماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ٹائپنگ والا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ بھائیوں کا آپ کا جو ممیل کا کی بورڈ ہے وہ آپ کو نہیں ملتا دیکھنے کو جس طرح مجھے سکرین پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں یہ کون سی پرابلم ہے اور کس طرح سال ہوگی تو سمپلی آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دی جائے اگر آپ بھائیوں کو کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ باقس کے آپ نے مجھ سے ضرور شیئر بھی کرنا ہے تو فرینڈ اپنا ٹائم ویسٹ کے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو یہ ممیل میں چھوٹی سی بکس جو ہے وہ آ جاتی ہے تو آپ نے سب بھائیوں نے سب سے پہلے تو اپنے ممیل کو جو ہے وہ ریسٹارٹ کر دینا ہے ریسٹارٹ کرنے کے لئے آپ نے اپنے ممیل والے پاور گولے بٹن کو اپ کرنا ہے پریس کر کے رکھنا ہے اور ریبوٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ اپنے ممیل کو جس طرح ہی ریبوٹ کریں گے تو آپ بھائیوں نے پھر چیک کرنا ہے کہ آپ بھائیوں نے یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جاتی ہے یا نہیں تو اگر آپ بھائیوں یہ پرابلم سالو نہیں ہوتی تو اس کے لئے پھر آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ کرنا یہ ہے آپ نے اپنے ممبائل کی numبر دو پہ سیٹنگ جو ہے اسے اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکلول دون کرنا ہے لینگویج اینٹ انپوٹ والے آپشن کو ڈھونڈ لینا ہے تو اگر آپ بھائیوں کو نہیں ملتا تو آپ نے سرچ کر لینا ہے کچھ بھائیوں کو اڈیشنل سیٹنگ کے اندر مل جائے گا تو کچھ ممبائل میں یہ باہری آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لینگویج اینٹ انپوٹ تو Language and Input آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو Default Input Method دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ بھائیوں نے چیک کر لینا ہے آپ کے پاس کون سا کی بورڈ وہ سلیکٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک تچ پل نامی یعنی کہ ویوو کا جو کی بورڈ ہے وہ سلیکٹ ہے تو اگر آپ بھائیوں کے پاس میں سویٹ کی بورڈ یا کی بورڈ ہوگا وہ آپ کو شو نہیں ہو رہا جیسا کہ میرے پاس یہ ٹک ہے مجھے تو شو ہو رہا ہے لیکن آپ نے اسی وقت آپ نے منیمائز کر دینا ہے آپ نے اپنا Play Store اوپن کرنا ہے Play Store اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر Swift کی لکھ دینا ہے یا پھر Swift کی کی بورڈ کو انسٹال کر لینا ہے جیسا کہ میرے پاس یہ کی بورڈ انسٹال ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک اور کوئی بورڈ بتاتا جاؤں جی بورڈ یعنی کہ آپ نے جی بورڈ لکھ کر سچ کرنا ہے تو جی بورڈ آپ کو یہ والا بورڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا جی بورڈ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کسی کی بورڈ کو انسٹال کر لینا ہے تو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنی دوبارہ سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے پھر Language and Input والے آپشن میں آ جانا ہے تو آنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو یہ دونوں کی بورڈ جو ہے وہ نیچے مل جائیں گے تو جیسا کہ آپ نے جی بورڈ والی permission کو enable کر دینا ہے تو میں اپنی permission کو enable کر دیتا ہوں جی بورڈ کی تو اس کے بعد آپ نے پھر default والی option پہ klick کرنا ہے اور اپنے جی بورڈ کو select کر لینا ہے جی بورڈ میرا اوپر دیکھ رہے ہیں آپ بائیوں کو select ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنی właśnie میں جانا ہے اور اپنے جی بورڈ کو open کر لینا ہے تو آپ جس طرح keyboard کو open کریں گے تو آپ کو جو آپ کا keyboard ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کا جو افیشل کی بورڈ ہو یعنی کہ جو موبیل کے اندرہ انڈرائیڈ کی بورڈ ہوتا ہے تو وہ اس میں کچھ پرابلم وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہو تو آپ بھائیوں کو اس وجہ سے یہ جو آپ دوسرا کی بورڈ جو ہے وہ انسٹال کر کے آپ بھائیوں کو کی بورڈ جو ہے وہ پرابلم سالف ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اس جی بورڈ یہ ایک ایسا بورڈ ہے فرینڈ یہ جو ہے بالکل گوگل کی طرف سے ہے آپ اسے موبیل میں پہلے بھی بعد موبیل میں انسٹال ہوتا ہے کچھ موبیل میں نہیں ہوتا تو فرینڈ آپ کو بتاتا جاؤں اگر آپ جی بورڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد آپ بھائیوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ بھائیوں نے اپنی جو سیٹنگ ہے اسے اوپن کر لینا ہے تو سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں اگر آپ جی بورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کچھ بھائی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہنڈرائیڈ کی بورڈ ہی اچھا لگتا ہے لیکن گوگل بورڈ ایک افیشل ہے یہ کچھ تھرڈ پٹی اپلیکیشن نہیں ہے آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں وہ اس کے ساتھ اس ویٹ کی بورڈ ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ بھائی نہیں کرنا چاہتے وہ ہنڈرائیڈ کی بورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے بلکل سٹرول ڈون کر کے نیچے آ جانا ہے تو آپ کو ایدھر مور سیٹنگ آفشن دیکھنے کو مل جائے گا تو مور سیٹنگ والے آفشن پہ جانے کے بعد آپ نے بلکل نیچے آ جانا ہے بیک اپ انڈ ری سیٹ والے آفشن پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی جو سیٹنگ ہے ری سٹور آل سیٹنگ کرتے نہیں ہے آپ نے اپنا جو پاسویڈ ہے وہ ٹائپ کر لینا ہے تو میں اپنی سیٹنگ کو ری سٹورٹ نہیں کرتا تو سمپلی آپ بھائیوں نے اپنی جو سیٹنگ ہے اسے ریسٹور کر لینا ہے اس طریقے سے تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی تو میں نے آج تین میتھرڈ بتائے ہیں آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ممبیل کو ری بورڈ کر لینا ہے کہ انہوں کے کچھ بگس وغیرہ بھی آجاتی ہے کی بورڈ کے اندر تو آپ بھائیوں کے بھی وہ سالو ہو جائے گی اگر سالو نہیں ہوتی تو آپ بھائیوں نے پلی سٹور سے دوسرا کی بورڈ جو ہے اسے انسٹال کر لینا ہے جی بورڈ سویٹ کی بورڈ اور بہت مختلف کی بورڈ ہے لیکن گوگل جو بورڈ ہے جسے ہم جی بورڈ کہتے ہیں فرینڈ یہ ایک افیشل ایپ ہے تو آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ بھائی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ نے اپنے ممبیل کی جو سیٹنگ ہے اسے ریسٹور کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ممبیل کا جو کی بورڈ ہے بھائیوں کو شو نہیں ہو رہا تو وہ ضرور آپ کو شو ہونے لگ جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بورڈ کے اندر جو ہمیں نے ایک پچھر لگائی ہوئی یہ سویٹ کی بورڈ کے اندر بھی لگ سکتی ہے تو آپ نے کس طرح لکھانی ہے نیچے آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھائیوں کو اور کوئی پرابلم ہے ممبیل کے کی بورڈ کے اوپر تو آپ بھائیوں نے نیچے کمیٹ باس میں مجھ سے ضرور شیئر کر دینی ہے ہاپ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے تھانکس پار واشنگ